اصلی ہیرو وہ ہے جو قیامت کے اندر قیامت کے میدان میں کامیاب اس لیے کہ یہاں کی جیت عارضی یہاں کی ہار عارضی ایک مرتبہ آدمی ہارتا ہے جو بعد میں جیتا گیا لیکن قیامت کا میدان ایک ایسا میدان ہے جہاں جو ایک بار جیت گیا تو ہمیشہ کے لیے جیت گیا اور جو ایک بار ہار گیا ہمیشہ کے لئے ہر گیا وہاں سیکنڈ آپشن نہیں لہذا اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور میدان محشد کا نقشہ کچھ گیا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائیت تنزیل اس لئے آسمان پھٹ جائے گا اور پدلیوں کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے جلو میں میدان محشد میں نزول ہی جلال فرمائے گا اور اس وقت بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی اللہ آواز دے گا آج کس کی بادشاہت ہے کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی کہ کوئی کھڑا ہو کر کوئی بولے آج میری بادشاہت ہے صرف ایک ہی آواز آئے گی آج میری بادشاہت ہے چبار کہاں ہیں کہہار کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے اوپر ظلم کیا وہ کہاں ہیں این الجبارون و این المتکبرون متکبرین کہاں ہیں سرکش کہاں ہیں جبار کہاں ہیں کہہار کہاں ہیں پورے میدان محشر میں سوائے ہلکی آوازوں کے جس کو ہمس کہتے ہیں کوئی اور چیز سوائے نہیں دیں اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ میدان محشر کا عالم ایسا ہوگا کہ لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے خوف زدہ ہوں گے اور گرمی اتنی شدید ہوگی کہ اپنے اپنے آمال کے اعتبار سے لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے لیکن اہلِ ایمان کے لیے قیامت کا میدان بس اتنا ہوگا جتنی دیر میں آدمی دو پہر کے اندر قائلولہ کر لے گا ہے اور مصند احمد کی روایت ہے کہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدانِ محشد کا حول ناک دن اہلِ ایمان کے لیے اتنا ہی ہوگا جتنا کی ایک فرض نماز آدھا کرنے کے بارا ہوگا فرمایا گیا مقیلہ کا لفظ استعمال کیا گیا یعنی قیلولہ کرنے کے وقت تک کا احساس ہو اس کے بعد وہ جنت میں دافل کر دیلیں اصحاب الجنت یومین خیر مستقر و احسر مقیلہ قیلولہ کرنے کی مقدار ان کو میدانِ محشر کا عالم لگے گا اور اس کے بعد وہ خیرِ مستقر سب سے بہترین جگہ جہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے وہ خیرِ مستقر جنت ہے وہاں وہ پہنچا دیے جائیں گے جہاں وہ اپنے محلوں کے اندر اپنے کمروں کے اندر محبی استراحت ہو جائیں گے اصحاب الجنت یومین خیر مستقرم و احسر مقیلہ میدانِ محشر میں ظالم اپنا ہاتھ کاتے گا وَيَوْمَ يَعْزُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَسْتُمَا الرَّسُولِ زَبِيرًا کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا ہوتا اور کاش کی میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کہ اس دوست نے میری آخرت تباہ و برباد کر دی تو کاش کی میں رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا ہوتا کاش میں نے اس آدمی کو فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس دوست کی صحبت میں رہ کر کے میری آخرت برباد ہو گئی اس میں ایک نقطہ یہ بتایا گیا کہ آدمی صحبت اختیار کرے تو اچھے آدمی کے صحبت اختیار کرے اس کا ہم نشین بہترین ہم نشین ہو اور اس کی محفلوں کے ساتھی اچھے ساتھی ہونے چاہیے نیک ساتھی ہونے چاہیے